ارے انسان اس کی طرح بات کریں یار آپ کو ہر بات پہ جو ہے یار آپ کو تو پیسے دے دیں تو آپ جو مردی بولتے ہیں یار آپ کو سر بیر ہونا چاہیے نا بات کا ہے کسی کو بات سمجھ نہیں ہے کی سننے والوں کو آپ کو تو پیسے دے کے جو مردی بلوالے میں آپ کو بڑی چیترہ جانتا ہوں میں آپ کی بات کھولوں ابھی آپ پیسے دے کے آپ بولتے ہیں آپ نے خوشی والی بات بولی ہے میرے سامنے لے کے پی ٹی آئی کے حق میں بولتے ہیں یہ بھی بیر سچ ہے کتنے پیسے دیں آپ کو اس کام کے لیے حل تھا کہ آپ لوگ آؤ یار اگن بور آئر بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پورے ملک میں اس وقت نون لیگ کا سب سے بڑا سکینڈل گندم کی وجہ سے چل رہا ہے آج لائی شو میں مضمل اسلم نے گندم کے سکینڈل پر نون لیگ کی دونمری کو جب لائی شو میں بیان کیا تو نون لیگی سینیٹر افنان اللہ غصے میں آگے پھر دونوں کے درمیان ایسی تاریخی لفظی جنگ ہوئی جسے دیکھ کے آپ بھی حیران رہ جائیں گے آئیں پہلے مضمل اسلم اور سینیٹر افنان اللہ کی گرمہ گرم گفتگوی سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں آپ جو ہے رہے اور سوال یہ کہ اگر یہ کیسے کاکر صاحب دیکھتے ہیں تو کاکر صاحب کو تو یہ وزیر خارجہ بنانے جا رہے ہیں آج کل میں مضمل صاحب آپ نے بڑی امپورٹن بات کرتی ہیں میری بات پوری کرنے دیں میری بات پوری کرنے دیں بریکنگ نیوز آپ نے دے دیا چلیں آپ کو پتہ لگے گی وقت کے ساتھ نہیں نہیں میں کنفرم کر لیتی ہوں بھی آپ آپ پوری کر لیں نہاں کر لیجے گا کنفرم کر لیجے گا ناجرک صاحب نکوی صاحب کو بنایا یہ تو حکم کے غلام ہیں تو یہ تینوں نے اتاکڈار نے ای سی سی سے پروول دیا شہباز صریف آٹھ ساتھ اگس کی جو آخری ای سی سی کی تھی اس پہ ریجیکٹ کرتے ہیں نا سمری دیفر کیوں کی اور پھر اس کے بعد کاکڑ صاحب نے جو ہے انہوں نے پورا پلان منا کے دیا کاکڑ صاحب نے کیابنٹ سے اپروف کی جو ہے جولائی سے آتے آتے ابھی یہ پچھلے دو مہینے انہوں نے پی ڈی ایم نے پلان منا کے دیا کاکڑ صاحب کو پی ڈی ایم کا چاہتا ہے آخری ای سی سی میں ریجیکٹ کرتے جاتے ہیں سمری دیفر کیوں کر کے گئے وہ تو پھر آپ نے بھی امپورٹ کی تھی اور پھر یہ دو مہینے میں یہ فروری مارس سے جب سے شہباز صاحب آئے ہیں تیرہ لاکھ تن پھر انپورٹ ہوگی اپریل کا نمبر آنے دے وہ بھی اپریل کا نمبر آنے دے حکومت آٹھ مارس کو آئی ہے بھائی آپ فروری گمبے کیوں ڈال رہے ہیں کوئی سرپیر ہونا چیز آٹھ مارس کے بعد حکومت آئی ہے اور آپ فروری گمبے ڈال رہے ہیں ون تھرڈ ون تھرڈ تو آپ کے زمانے میں ابھی انپورٹ ہوگئی مارس کے بعد اپریل کا نمبر آنے دے چھے لاکھ تن ون تھرڈ ہے اس کی چاریس لاکھ کی تیرہ لاکھ تن زبردستی ہے کہتے مارس میں تو حکومت آتی ہر چیز اس کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں مزمال صاحب ایک نمبر کسی کو بات سمجھ بھی ہے کہ سننے والوں کا اس اس امپورٹنٹیشن یہ بھی دال دو کہ نو مہینے اپرو ہوگی کہ سارا کچھ چیک ہے ارے انسان کی طرح بات کریں یار آپ کو ہر بات پر یار آپ کو تو پیسے دے دیں تو آپ جو مرزی بلوالیں آپ کو تو پیسے دے جو مرزی بلوالیں میں آپ کے بڑی چطرہ جاتا ہوں میں آپ کی بات کھولوں ابھی آپ پیسے دے کے آپ بولتے ہیں آپ نے خود یہ والی بات بولی ہے میرے سامنے کہ مجھے پیسے دوں جو مرزی بلوالوں مجھ سے یا آپ نے ایک ٹاک شو پہ میرے سامنے والی بات بولی ہے آپ کو پیسے لے کے پی ٹی آئی کے حق میں بولتے ہیں یہ بھی بھی سچ ہے کتنے پیسے دیں ہیں آپ کو اس کام کے لیے مال خاکہ کے آپ لوگ آپ جاری لگانے آ جاتے ہیں آپ لوگ بیٹھ کے اپنان صاحب جرپتا آدمی آپ خود نہیں یہ آپ نے جو کرپشن کا الزام لگا ہے سینیٹر افنار یا آپ جا کر عدالت کے انداز یا سٹاک شو کے ازرے بات کرنا بڑا ساتھ تو پھر ادھر بھی آپ بولتی ہیں جب یہ بول رہے تھے میں بول رہی ہوں کسنا آپ نے بول رہے ہیں کہتے ہیں سینال ازادیات کا بول ہے اس نے ککر ککر وہ کیا رہی ہے کہ آپ ککر صاحب کو منسٹر بنا رہے ہیں بھئی آم ککر صاحب کو منسٹر بنا رہے ہیں ککر صاحب کو کوئی فیصلہ نہیں ہے ککر صاحب کو مکلی ہے کوئی بات ہو رہی ہے کوئی اثراری کی بات نہیں ہوئی انوار الحقاقر صاحب کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ اب تو منسٹریز دینے کی بات پیپلز پارٹی کی آرہی ہے کہ وہ لوگ بھی منسٹریز لینے آرہے ہیں پیپلز پارٹی تو ہمارے اتحادی ہیں ان کو تو ہو سکتا ہے بلکل وہ تو آگر آنا چاہے تو آ سکتے ہیں بلکل اس میں کوئی وہ نہیں ہے لیکن ان کو منسٹریز مل رہے ہیں پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی کو بلکل آرٹ منسٹریز کی بات درست ہے آرٹ منسٹریز کی بات درست ہے آرٹ منسٹریز کی بات درست ہے دیکھیں یہ نمبر تو نہیں میں کہہ سکتا لیکن اگر وہ آنا چاہے تو آ سکتے ہیں لیکن وہ راضی ہو گئے ہیں ان کے ووٹ سے حکومت بنی ہوئی ہیں ابھی تک تو اس پر فیصلہ نہیں ہوگا کہ ہتنی لیکن آ ہو سکتا آنے والے دنوں میں ہو جائے یعنی ابھی تک کوئی چیز کنفرم نہیں ہے انکوائری ہو رہی ہے اس کے اوپر ابھی تو پتہ چلے گا انکوائری کہ کیا اس کا رپورٹ آتی ہے پھر اس کے بعد معاملہ آگے چلے گا ان کے امکانات کابینہ کے اندر بیٹھنے کے ہیں یعنی افٹر دس فیاسکو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک انکوائری نہیں ہو جائے گی اس وقت تک تو بہت مشکل ہے ایک جماعت کہتی آئی کہ ایکسٹینشن کی ضرورت نہیں ہے دوسری باری میں جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو وہ ایکسٹینشن کی باتیں کرتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب نے تو نہیں رہنا کل کو کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں کل کو ایسی شخصیت بھی ہو سکتی ہے جو جسٹس آصف سعید خوصہ صاحب کی طرح کی ہو اور آپ لوگوں کو ان سے اختلاف ہو پھر کیا کریں گے بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ججز رہے ہیں جن کے ہم حاصل بہت سارے اختلافات رہے ہیں تو اس سے تو فرق کوئی نہیں پڑھتا جو جج آ جائے گا وہ لگ جائے گا میرے ایک خیال ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو سلسلہ چلتا رہا ہے ججز کا اس کے اندر امپروومنٹ کی گنجائش ہے اس میں تو یہ تو کوئی نہیں آرگیو کرے گا جو کچھ پچھلے اس ملک میں پچھلے پانچ سات سال میں ہوا ہے کہ اس میں کوئی امپروومنٹ کی گنجائش نہیں ہے کہ سو موٹو لے لیتے ہیں دو ججز سات دو بٹھا لی ہے اور جو مرضی دڑا دڑ فیصلے دیے جاؤ حکومتیں گراؤ لاؤ جو مرضی کرتے رہو تو اس طرح تو دیارہ ملک نہیں چل سکتے تو اس کو فردر اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے یہ پریراؤگیٹیف پارلیمنٹ کا ہے تو آپ کو تب کیوں پرابلم تھا پی ایم ایل این کو تب کیوں پرابلم تھا جب اس سے پہلے ایکسٹینڈ کرنے کی بات کی جاری تھی یعنی حکومت میں آگے گزور ملکت ایکسٹینڈ کی بات ہی نہیں ہے مدد ملازمت کی بات کریں ایکسٹینڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ٹنیور ختم ہونے لگے آپ کو ایک اور ٹنیور مل جائے یہ ایکسٹینڈ کی بات ہو ہی نہیں رہی یہ تو ابھی پوری بات ابھی پوری بات معاملہ سامنے آیا بھی نہیں ہے آپ کے سامنے بھی نہیں آیا دیکھیں ہم ظاہرہ ابھی اس طرح تو نہیں بی ایم ایل این میں ڈسکس ہو رہے نہیں دیکھیں یہ کابینہ میں اور کچھ جگہوں پہ ہوئے ڈسکس لیکن ابھی یہ پوری طرح سامنے تو نہیں آیا اگر کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ کرنی ہے تو آپ کو ٹو تھرڈ میجورٹی چاہیے پی ٹی آئی سے بات چیت کرنی پڑے گی آپ کیسے ٹو تھرڈ میجورٹی پوری نہیں ہے ہماری ٹو تھرڈ میجورٹی ہے پی ٹی آئی سے کوئی بات کرنے کی پی ٹی آئی سے بات کرنے میں پارلیمنٹ میں جب معاملہ آتا ہے پارلیمنٹ کا فورم ہے ہی اس لیے تاکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کو چینج کرنا ہے یا کوئی اپنی انپوٹ دینی ہے وہ کوئی بھی پارلیمنٹ ایری ہے ان کوئی پارٹی وہ دے سکتی ہے اس وقت یہ دے دیں اگر ان کے ذہن میں ہے اس وقت دے دیں آپ بات چیت نہیں کریں گے نہیں وہ تو law and justice committee میں بھی جائے گا یہ اس سرہ تھوڑی ہوگا کہ ہم کوئی اپروف کر دیں گے اس کے اندر پی ٹی آئی کے میمبر آگے اس میں بھی پی ٹی آئی کے میمبر ہوں گے پارلیمنٹ میں بھی پی ٹی آئی ہوگی تو یہ بلکہ اچھی بات ہوتی ہے کہ اگر across party line جا کے آپ legislation کر لیں اور بہتر وہ ہوتا ہے تو ہم یہ چاہیں گے لیکن آپ نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا people's party اور ہماری two third majority ہمیں ضرورت نہیں ہیں ان لوگوں کی وہ تو ایک ground reality ہے across party نہیں جانا ہم آپس میں دیکھ لیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ایک reality of the situation ہے آپ اس کو deny نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پاس seatیں پوری ہیں ملحصم صاحب آپ لوگ اس ترمیم پر on board ہونے کے خواہاں ہیں یا نہیں کیونکہ پی ٹی آئی سے off the record مجھے mix signals آ رہے ہیں کوسہ صاحب یہ فرما رہے تھے اور یہ on record تھا کہ یہ ترمیم ہی صحیح نہیں ہے یا یہ لوگ ہی صحیح نہیں ہے تو یہ اچھی ترمیم یا اچھا کام کیسے کریں گے پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے اس پر دیکھیں جی میں تو ان کو مشورہ دوں گا جیسے انہوں نے اپنی پارٹ پر انہوں نے کیا ہے تاہیات بانی تاہیات جو ہے وزیر آزم اور پھر ان کے آگے بچے بھی تو ایسی ترمیم کرا دے ایک دفعہ کہ ساہیات بنا دے سارے ججوں کو جو ہے جو جو ان کے جاننے والے ان کو جج اور اس کے بعد پھر ان کے بچوں کے لیے بھی جو ہے کامل سازی کر لیں تاکہ وہ ہی آئیں تاکہ کوئی مسئلہ ہی نہ ہونا اور دوسری رہا سوا مہزامل صاحب آپ کی کنیکشن میں ڈسٹورشن ہے اور پھر ان کو جاننے والے آپ جواب دینا چاہیے گے اس کا میں ہی کہا تھا کہ کاسم اور سلوان کا نام ڈال دے اس کی تو آپ زیادتی ہاتھ پے جا رہے ہیں نہیں وہ بھی زیادتی ہاتھ پے کہے ہیں ہم بلکے گولد سمیت فیملی کا نام ڈال دے کہ گولد سمیت فیملی اس کو انٹرٹین کرنا چاہیے پاکستان کے آئین کے مطابق یہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم یہ کر دیتے ہیں یہ تو زیادیات پر جانے والی بات ہے یہ زیادیات پر وہ کہے ہیں میں تو نہیں گیا میں نے تو آپ کو ایک بڑی بات کی ہم ان سے بات کرنے کے لیے بھی تھے فورم بھی موجود ہے ہم کر لیتے وہ آگے سے آپ جواب دیں انہیں پتہ ہی نہیں ہیں انہیں معلوم ہی نہیں ہیں لیکن ان کے رسپانس سے مجھے یہ اندازہ ضرور ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں نے ریچ آؤٹ ہی نہیں کیا ریچ آؤٹ تو پارلیمنٹ میں ہوگا جب آئے گا تو سب کے سامنے آئے گا گفتگو ہوتی ہے افنان صاحب نہیں وہ ہوگا نا ادھر وہ فورم ہی اس لئے مزامل صاحب آپ اپنی گفتگو کر رہے تھے میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے افنان صاحب کے بیش میں بولا نہیں ضرور بولیں میرے جواب کے آپ کا connection distortion ہو رہی تھی so i invited him to speak پہلی بات تو یہ کہ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ تاہیات والی کرنے قانون سعادی تاکہ زندگی بار کا مسئلہ حال ہو جائے دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو خود فورم فورٹی سیون والے سعادی اکتریت میں یہ ٹوہرڈ کے خواب دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے یہ تاریخ کو جو ہے سپریم کورٹ میں کیس لگیا ہے ریزرز فیڈ کا تو اس کے بعد ہم لی دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کپی ٹوہرڈ ہے اور پھر یہ خود فیصلہ کر رہے ہیں بیٹھ کے اپنا بھی پیپلز فارٹی کا دی ایک طرف وہ آزم نظیر تعالی صاحب دے رہے ہیں کہ میرے پاس سے بھی نہیں جزرہ کانون انہوں نے امٹی ایم سے بھی پاس کرا لیا انہوں نے پیپلز فارٹی سے بھی پاس کرا لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پاس ہی نہیں کرنا ان کو تو پیچھے سے کسی میں دے دیا کہ بھاگر یہ کام کرنا آپ نے تو یہ تو ان کے حالات ہیں اور خود پول پہل ہونا کہ ہم ہائیبریک پلس سے پھل گئے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو آپ کیا مطلب ان سے اس چیز میں لیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایکسٹرنشل سے ادلیہ کی کیسے ریخام ہوگی یہ بتاتے مجھے کوئی مزمد صاحب لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو آپ اختلاف کر رہے ہیں وہ اختلاف براہ اختلاف ہے یا آپ کو اوورال ایکسٹنشن سے مسئلہ ہے ایج کو سکسٹی فائیو سے سکسٹی ایٹ کرنے پر مسئلہ ہے کوئی جو نقات سامنے آرہے ہیں پبلک میں آرہے ہیں ذرائع سے ہی آرہے ہیں لیکن ان میں سے آپ کو کس نقات کی اتر پرابلم ہے رانہ سنواللہ صاحب کے مطابق رانہ سنواللہ صاحب کے مطابق میری تو سلے آپ نہیں میں آپ کے سامنے ایک لارٹی کرلوں وہ کہہ رہے ہیں چودہ دن کے لیے کون چیف جسٹس بنتا ہے باقی سارے اداروں کے سربراہان جو ہیں وہ اپنی فکس مدت پوری کرتے نہیں میری بات سنے نا کہ ملکی عبادی کم ہو گئی ہے ملک میں پڑے لکھے لوگ کم ہو گئے ہیں وکیل کم ہو گئے ہیں جج کم ہو گئے ہیں جو ایک ہی شخص کو جو اپر لے کے جانے آپ نے یہ تو کئی طریقہ نہیں ہوا اور رانہ سنواللہ صاحب کو جب یہ ہی ایک پرٹیکلر جج جائے تو یہ سب کچھ یاد آیا پچھلے دوروں میں کیوں نہیں یاد آیا دس سال سے کیوں نہیں یاد آ رہا یہ تو ان کو کسی میں بول کے بھیجی ہے اسی لئے تو تو تھک اسی لئے تو سرویس بھی گئی ہے کہ ہماری ریزرڈ سیٹیں چینی نہیں گئی ہم سے بلہ چینہ گیا اور ابھی ریزرڈ سیٹ کا کھیز کی بھی لگا رہے تھے یہ تو صرف اس ترمین کے لئے سب کچھ ہو رہا ہے تو ایسے تھوڑی ہونے دیں گے ہم تو مخالفت کریں گے اور ہمیں یہ بتائیں کہ ملک میں جج کم ہو گئے لوگ کی ڈگری والے کم ہو گئے قانوندان کم ہو گئے اگر بہت ہی بہت ہی زبطاست قسم کے لوگ ہیں تو بنا لیں تنگ ٹینک ان کو ریٹائر کرنے کے بعد ان کو کوئی نئی پوزیشن دے دے تاکہ اس سے استفادہ کرسکے سپریم کورٹ کی سیٹ کے پر بٹھا کے آپ نے فیصلے کروانے ہیں صرف ان سے اگر مزمل اسلم نے بلکل ٹھیک کہا کہ ہم سے مقصود نسیستیں صرف و صرف اسی لئے چھینی گئی تاکہ ان کو ٹو تھرڈ میجورٹی دی جا سکے اور یہ اپنی مرضی کے قانون پاس کرسکیں کیا ملک میں وکیل کم ہو گئے ہیں یا ڈگریوں والے کم ہو گئے ہیں جو یہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دے کے مزید دو سال تک جج کے عدے پر فائز رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ نون لیگ والے ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکیں ان کا مقصد ہی یہی تھا اسی لئے تو انہوں نے اتنے بڑے پیمانے پر دھانلی کی ہم سے مقصود نشستیں چھین لی گئی یہ سب ادارے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ ایک قاضی کو نوازنے کے لیے عدالتوں کے سارے سسٹم کو بدنام کرنے جا رہے ہیں اسی دوران مزمل اسلم اور سینیٹر افنان اللہ کے درمیان زبردست قسم کی لڑائی ہوئی سینیٹر افنان اللہ پورے شو میں بار بار یہی بات کہتے ہوئے نظر آئے کہ آپ پیسے لے کے بولتے ہو مجھے تم نے خود ایک شو میں کہا کہ مجھے پیسے دو اور مجھ سے جو مرضی بلوال ہو مزمل اسلم نے اس کا زبردست قسم کا جواب دیا اور کہا کہ آپ تو فارم فورٹی سیمن کے اوپر اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی اوقات ہی کیا ہے آپ کو تو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے عوام نے آپ پر اعتماد ہی نہیں کیا آپ تو عوام کے ریجیکٹڈ نمائندے ہو ناظرین آپ مزمل اسلم اور افنان اللہ کی آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ